ارمان ملک اور سنہ سلطان کے بیچ میں ہو گئی بحث جہاں پر ارمان ملک کو سنہ نے کہا کہ وہ کر رہے ہیں آگ میں گھی ڈالنے کا کام چیاں دوستو جہاں پر سنہ سلطان پر لگ گیا ہے الزام کہ انہوں نے شیوانی کو کہا کہ وہ اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے وہیں اس بات کو لے کر کافی گھر والوں کے بیچ میں ہنگامہ جو مچا ہے اسی کے بیچ میں ارمان نے کہا کہ جو تم یہ کر رہی ہو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو سنہ انہیں بار بار کہتی نظر آئی کہ آپ جو یہ مچ پر الزام لگا رہے ہیں یہ جنتا اور بگ بوز دونوں دیکھ رہے ہیں اور ویکنڈ کے بار پر یہ پروف ہو جائے گا کہ میں نے ایسا شیوانی کو کچھ بھی نہیں کہا میرے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا اور اسے آپ لوگوں نے اس طرح بنا دیا تیسل بات یہ ہے کہ سنہ اور پولمی جب کر رہے تھے باتیں تب سنہ اور پولمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے شیوانی کو کہا کہ وہ بچی ہے اور وہ اس گھر میں زیادہ دن تک رہ نہیں پائے گی اور اس بات کو سبھی گھر والوں نے دراصل چندرکہ نے اس بات کو پول کر کے ایسا بتایا کہ شیوانی اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے ایسا سنہ سلطان کا معاملہ ہے ویس شیوانی اس بات پر کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی اور سنہ سلطان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا بگ بوس کے گھر میں آئے دن جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن جھگڑے کی شروعات ہو گئی ہے اس بات سنہ سلطان کے ساتھ جہاں پر آدھے سے زیادہ گھر والے ان کے اگیسٹ ہو گئے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس گھر پر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں